بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی بیل کے آئی کام کو ضرور دبائیں تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ابھی تایہ جان کی حویلی میں آیاں تو ادھر سے ہم یہ جو سیڑھی ہے یہ لے کہ ہم گھر چلیں گے اصل میں بات کچھ اس طرح کے ہمارے پاس سیڑھی نہیں ہے تو ہم تایہ جان کی سیڑھی لے کے آئے ہیں اس کے ذریعے ہم اوپر چڑھیں گے اور اوپر سے جو گھاس ہے وہ ہم کار دیں تو چلیں گے چلتے ہیں سیڑھی ہم نے لگا دی ہے اب داتری کی مدد سے ہم جو گھاس آگو کارتیں گے ابھی سنین بھائی بھی اوپر آنے لگے یہ کیا سنین بھائی ہے تو کمزور ہے ابھی ٹوٹ جائے گی اصل میں ایک ڈنڈا ہے جو اس کا ایک سٹیپ پہ جو یہ ٹوٹ گیا پہلے گئے اور ابھی دوسرے بھی کمزور پاڑ گئے ہیں زنگ لگ گیا ان کو اور یہ بلکل بلکل جو ہے خراب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ دو دن بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمارے جو چھاتے ہیں یہ والے خاص طور پر یہ نیچے سے جو ہے سمنہ شروع ہو گئے تھے یعنی کہ پانی کے کترے نیسے سے نکل رہے تھے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ چونہ شروع ہو گئے تھے تو ابھی ابو جان نے کہا ہے کہ جتنی گاسہ اوپر سے کار دیں یہ درخت کی جو اٹینی ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈالیں ہیں یہ ہم ایک سائیڈ پہ لگا دیں گے اس سائیڈ پہ وہ دیکھیں ہم چھت کے اوپر سوتے ہیں تو ابھی تک بستریں نہیں اٹھائے کسی نے ہماری رلا پروائی ہے حسنین بھائی بھی نہیں اٹھا گئے اور میرا بھی بستر پڑھایا بھی حسنین بھائی کیوں نہیں اٹھایا آپ نے ٹائم نہیں ملا ٹائم نہیں ملا جنور میں چالا ابھی ایک سائیڈ پہ ہم اس کو نظار دیں اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک بھکری رکھی ہے تو اس کا بہت ہی فائدہ ہے وہ کس طرح جو ہم اپنے بھکری کے لئے جو درخہ سے پتے اتارتے ہیں جب وہ کھا لیتی ہے تو کس طرح کی جو ٹائمی ہے وہ باج جاتی ہیں ہم ان کو سخا لیتے ہیں سخا کے ہم اپنے چلے میں جلاتے ہیں تو بھکری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اس کو رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ابھی قریباً کام ختم ہو گیا جو ہم نے لکڑیاں کے وہ اٹھا لی ہیں ابھی ہم کٹنا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن اللہ ابھی یہ ہم کٹ کئی اپنے جانوروں کو ڈالیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چھت کے اوپر دھاس ہوتی ہے وہ آپ سے جانوروں کو نہیں ڈالنے چاہیے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہم تو ڈالتے ہیں ہمارے اصل میں ایک ہمارے بھائی ہیں ستائی جان کے بیٹے ہیں وہ ہماری ہی محجب میں امامت کرتے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا آپ ڈالیں یہ جو پرانے بزرگ تھے پرانے لوگ تھے ان کی رسمیں ہم نے ان کو بالو ٹل کر جو ہندوستان کے ذہنے والے تھے جب پاکستان نہیں بنا تھا یہ اس وقت کی رسمیں ہیں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا ابھی یہ جو سائیکل کا طائر ہے یہ بھی اتھر ہی رکھ دیا تھا موسیقی موسیقی تقریباً تین دن لگاتا ہے جو کہ بارش ہوئی تھی تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ کہاں سے یہ جو چھاتا ہے وہ سمتی ہے نیچے پانی کیوں آتا ہے نیچے ہم نے یہ کلر بھی ڈالا تھا میں نے پیچھے اپلوڈ کی یہ ویڈیو اس کے اوپر ہم نے مٹی ڈالی تھی کلر والی مٹی ڈالی تھی یہ ہمارا جو کمرہ نیچے یہ اس میں ہم نے توڑی لگائی ہے جانور کو ہم جو ڈالتے ہیں توڑی وہ لگائی ہے تو بہت نقصان ہو جاتا ہے جب گھلی ہو جاتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے وہ جانور کو کھانے کے قابل نہیں رہتی تو یہ دیکھنے سراغ ہوا ہے اس کی ذریعہ پانی ملتے جاتا تھا ابھی تھوڑا سا رہ گیا باقی ہم نے تقریباً فینش کر دیا ابھی جلدی سے کار لیتے ہیں یہ بھی ابھی تقریباً ہم نے کار دی یہ گاس اوپر سے یہ دیکھیں ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو ایک چدر میں ڈال دیتے ہیں اور نیچے جانوروں کے آگے ڈالیں گے ابھی نیچے لے کر چلتے ہیں ہماری بھکری نے یہ گاس جو ہے وہ کھا لے نہیں ہے جانوروں کے آگے اس نے چھوڑنی ہی نہیں ہے وہ دیکھیں اس نے یہ سارے نہیں کھا لے اسی لیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو سائیڈ بے راکھ دیتے ہیں اور تھوڑا سا گیس کے ڈالتے ہیں تاکہ جو وہ کھا لے گی جب پھر وہ ڈال دیں گے یہ جانوروں کا چارہ ہے اور یہ ابھی ہم چھت کے اوپر سے کٹ کے لے کے آئے ہیں ابھی ہم اتنا سا مکری کے آگے ڈالیں گے ابھی ہم یہ جو آنا دور لے رہی ہے گائے سے یہ ہماری گائے اور یہ اس کی وچڑی ہمارا کام کتم ہو گیا تو ابھی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سیڈی لے کے آئے تھے تاکہ جان کی واپس لے کے چلتے ہیں پھر کتھر کے آئے تھے آپ کتھر کے آئے تھے کتھر کے آئے تھے کتھر کے آئے تھے حویدی کے آئے تھے چلو گار چلے جو آپ کتھر آپ ہمارا کتھر کے آئے تھے ہمارا کتھر کے آئے تھے دنیا اس لئے جلایا ان دنوں میں مچھر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے مچھر اور مکھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ جانوروں کو بہت ہی تانک کرتی ہیں اس لئے یہ دعوان جلایا ابھی یہ دیکھیں جانور ارام سے جوابنا چاہ رہا ہے اس کا جنگی مقصد ہے تو آج کا ویڈیو آپ یہیں پر ختم کرتے ہیں امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور کلے کریں تاکہ میں جو بھی نیو لٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹکیشن آپ کو جلدہ جل نہیں سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دھوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ